بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین نیا چاند دیکھنے کے حوالے سے مسنون الفاظ الحمدللہ ہم سب کو یاد ہیں مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سندن سعیف ہیں تو آئیے آج میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ نیا چاند دیکھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور دعا بتاتی ہوں اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی رد کرتی ہوں جو نیا چاند دیکھنے کے حوالے سے لوگوں کو نتنے تجربات، عملیات وظیفے اور فارمولے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ عمل کرو فلان تسبیح اتنی بار پڑھو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو آج میں ان تمام کا رد کرتی ہوں صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے اپنا کاروبار اور اپنی دکان چمکانے کے لئے ایسے ایسے وظیفے بتاتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہ سنے اور نہ پڑھے تو آئیے صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جانتے ہیں اور تمام نقلی دعاوں سے نقلی وظیفوں سے اپنا دامن محفوظ کرتے ہیں اس روایت کو امام احمد امام ترمزی اور حاکم نے تلحا بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلال یعنی پہلی کا نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اہلہو علینا اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں اللہم اہللہو علینا بالیمن والایمان اور ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں یعنی سیغے تھوڑے سے چینج ہیں تھوڑے الفاظ حروف کی چینجنگ ہے بالامن والایمان یا بالیمن والایمان یعنی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اہلہو علینا بالیمن والایمان اے اللہ یہ چاند ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ نمدار کر اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے سبحان اللہ کتنے پیارے الفاظ ہیں اور یہ امن اور ایمان یہ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ گویا انسان ان تمام خرافات اور توہمات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فلا مہینہ اب نحوست کا مہینہ ہے فلا مہینہ نقصان کا مہینہ ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ کرو وہ کرو تو جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو حوالہ اور سہارہ بناتا ہے وہ تمام ان باطل نظریات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو یہ الفاظ پڑھئے دعا مانگئے اور یاد رکھئے کہ جو مختلف ہم ویڈیوز یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نیا چاند دیکھنے کے حوالے سے قرآنی آیات سورہ فاتحہ سورہ کوسر اور مختلف اور بھی صورتوں کے نام اور آیات پر جو وظائف بتائے جاتے ہیں وہ غیر مسنون ہیں میں نے مجھ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہے تو قرآن ہے تو قرآنی آیات پھر کیوں اور کیا حرج ہے تو یاد رکھیں کہ بے شک قرآنی آیات ہیں لیکن اس طرح چاند دیکھنے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ خود سے نئے فارمولیں نہیں بنا سکتے کہ چاند دیکھ کر یہ اتنی بار پڑھیں وہ اتنی بار کر لو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یاد رکھیں اور کچھ ہو نہ ہو غیر مسنون ہونے کی بنا پر بدت ضرور ہوگا اسی لیے ایسے تمام عالموں اور عاملوں سے دور رہیں جو اپنی دکان چلانے کی خاطر لیبل ٹیکس بدلتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو نئی نئی چیزیں بتا کر متوجہ کر سکیں صحیح اور مسنون یہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے ہم تمام شر سے بچ سکتے ہیں اور تمام خیر سمیٹ سکتے ہیں السلام علیکم